مکھنی دال ساگ کی ریسپی شیئر کروں گی سب سے پہلے ہم دال کو بوائل کریں گے اور اس کے بعد ہم اس پر بگار لگائیں گے تو میں آپ کو سب سے پہلے انگریڈینٹ دکھا دیتی ہوں جو کہ ہم نے دال میں استعمال کرنے بوائل کرنے میں سب سے پہلے ہم یہ ماش کی دال لیں گے چھلکوں والی یہ ایک پاؤ میرے پاس ماش کی دال ہے اس کے اندر ہم آتی کٹی پالک کی استعمال کریں گے اس کے ساتھ ہم یہ موٹا موٹا کھٹا ہوا کافی سارا ادرک استعمال کریں گے اور لسنگ کا استعمال ہوگا اس میں یہ دونوں ایک بڑے بڑے ٹیبل سپون ہیں اس کے بعد ہم اس میں کٹیوی مرچے حلدی اور نمک کا استعمال کریں گے اور ایک پیاز استعمال ہوگی یہ تمام اجزہ ڈال کے ہم پرشر کوکر میں ہم پہلے اس کو پرشر دے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر پرشر کوکر ہم نے لے لیا اور اس کے اندر ہم اس پھیوڑ دال شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر پاڑاک یہ آدھی گٹی پاڑک کئی ہے وہ اس کی پالک میں استعمال کروں گے اس کے بعد ہم اس حلدی سارے مسالےیں ڈال دیں گے نمک میرچ حلدی یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ سب ایک ایک ٹی سپون ہیں اس کے بعد ہم اس کے ایک طپ لیسنڈز کے اطانی کو شامل کریں گے اس شامل کریں گے پھر یہ تمام چیزیں ڈال کے اب ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے یہ جی اب ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے اور یہ پانی ڈال کے ہم اس کو تقریباً کوئی بیس ایک منٹ کا ہم پریشر دیں گے اور ہماری جو ڈال ہے وہ بیس منٹ بعد کیسی بنتی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی اب ہم اپنا بگار تیار کر لیں گے اس کا بگار تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈال کا اور سارا ٹیسٹ اس کے بگار میں ہی ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں کہ میں کیا کیا چیزیں ڈال رہا ہوں گے میں نے تقریباً کوئی چارج جوے لسن کے جو میں وہ لے لی ہیں اس کو میں اچھے سے براؤن کر لوں گے جیسے ہی اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہونے لگے گا تو ہم اس کے اندر کوئی تین کو تقریباً سات آٹھ یہ میں ثابت مرچیں ہیں یہ میں ڈال دوں گی ثابت مرچوں کو تھوڑا سا نا ڈاک کلر میں آنا چاہیے جب ہی وہ اپنا فلیور چھوڑ دی ہیں تو یہ لسن کے ساتھ پکیں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں باقی چیزیں شامل کرتے ہیں اس کا جو بہت ہی مین انگریڈینٹ جو کہ اس کے اندر فلیور لے کے آتا ہے بہت اچھا وہ ہے اجوین کا یہ آپ نے اس ڈال میں ضرور استعمال کرنی ہے اس کے بگار کی مین جو چیز ہے وہ یہ ہے اجوین تو اجوین آپ ڈال دیں گے وان ٹی سپون وان ٹی سپون اس میں اجوین جائے گی اور اجوین کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے کڑی پتہ ہم نے اس میں کڑی پتہ شامل کر دینا ہے یہ تمام چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے پکا کے اس کا ہم اپنے ڈال کو بھگار دیتے ہیں اور میں آپ کو پھر اس کی لوگ دکھاتی ہوں جو ہماری دل پک رہی ہے اور اس کے اندر میں نے گرہ مسالہ شامل دیا تھا اب اس کے اندر یہ میں نے بھگار تیار کیا یہ سارا بھراہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور اس کے اندر ہم مکھن ڈالیں گے اس کے ساتھ یہ ہماری جو ڈال ہے وہ وہ تیار ہو گئی ہے اس کے اندر اب ہم مکھن ڈالیں گے سڈیوں میں بہت اچھی لگتی ہے روٹی کے ساتھ ساتھی روٹی کے ساتھ چار کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں یہ بہت مزیگی لگتی ہے میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری مکھنی دال ساک جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ یہ بہت اچھی اور مزیدار بنی ہے اس کے اوپر میں نے مکھن شامل کر دیا ہے جب یہ فائنل ہو جائے جب اس کو بگار آجا آپ نے اس میں مکھن شامل کرنا ہے اور آپ اس کو انجوائے کریں گھر کی چپاتی کے ساتھ اور یہ سڑیوں میں بہت مزیگی لگتی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں کمنٹس کر کے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ کو کوئی اور ریسپی چاہیے ہو تو وہ بھی آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں میں آپ کو بنانا ضرور بتاؤں گی میری ریسپیز کو اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ بھی شیئر کریں مجھے بھی شیئر کریں